دوہزار ستائیس کے یوپی ودھن سبھا چناؤ کے لیے سپا اور بسپا کے مل کر چناؤ لڑنے کی استمبھاونہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے دوہزار چوویس کے لوگ سبھا چناؤ نتیجوں کے آنکڑے بھی بتا رہی ہیں کہ اگر سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اتر پردیش میں ایک بار پھر ہاتھ ملا لیں تو رجے سے بی جے پی کا صفایہ ہو سکتا ہے دوہزار چوویس کے چناؤ کی خاص بات یہ رہی ہے کہ دوہزار انیس میں سپا کے ساتھ سمجھاتا کرنے والی بی ایس پی کو اس چناؤ میں سمجھاتا نہ کرنے کا بڑا نقصان ہوا ہے سپا کا ساتھ چھوڑ کر بسپا لوگ سبھا میں اسی استھیتی میں پہنچ گئی جہاں وہ دوہزار چودہ میں تھی دوہزار چودہ میں اپنے دم پر لوگ سبھا چناؤ لڑنے والی بی ایس پی کو زیرو سیٹ ملی تھی لیکن جب دوہزار انیس میں اس نے سپا کے ساتھ گٹھ بندن میں چناؤ لڑا تو اس کی سیٹیں شونیے سے بڑھ کر دس ہو گئی تھی اب دوہزار چوبیس میں پھر سے اکیلے چناؤ لڑنے پر بسپا کی سیٹیں پھر سے زیرو ہو گئی دوسری طرف سپا کو دوہزار چودہ میں بھی پانچ سیٹیں ملی تھی اور دوہزار انیس میں بھی پانچ سیٹیں ملی لیکن دوہزار چوبیس میں اس کے سیٹوں کی سنکھیا پانچ سے لگ بگ سات گناہ بڑھ کر سنتیس ہو گئی ہے چناو نتیجوں سے صاف ہے کہ سپا کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بی ایس پی کو فائدہ ہی ہوا ہے نقصان نہیں لیکن اگر ویدان سپا چناو کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو سپا نے پچھلے دو چناووں میں اپنی استحتی سدھاری ہے جبکہ بی ایس پی کی استحتی پچھلے دو چناووں میں خراب ہوئی ہے دوہزار بائیس کے ویدان سپا چناو میں مائیواتی کی بی ایس پی کو چار سو تین میں سے کیول ایک ویدان سپا سیٹ پر جیت حاصل ہوئی جبکہ سپا نے ایک سو گیارہ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی حالانکہ دوہزار سترہ کے ویدان سپا چناو میں بی ایس پی کو انیس سیٹوں پر جیت ملی تھی اور سپا کو سینٹالیس سیٹوں پر جیت ملی تھی بی ایس پی کی راجنیتک حیثیت کی بات کی جائے تو آج کے استحتی میں یہ حالت ہے کہ ویدھان سبا کی 403 اور لوگ سبا کی 80 سیٹوں یعنی کل 483 سیٹوں میں سے بی ایس پی کے پاس کیول ایک سیٹ ہے اور اتنے برے دنوں میں اب سماجوادی پارٹی کی اوڑ سے صافتہ اور پرسنکیت دیا گیا ہے کہ وہ 2027 کے لیے بی ایس پی کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتی ہے سبا کے سانسد افضال انساری نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے ویدھان سبا چناؤں میں ایس پی اور بی ایس پی کے ساتھ مل کر چناؤں لڑنے کی سنبھاونا ہے افضال نے کہا کہ انہیں اس بات کی پوری امید ہے کہ سپا بسپا 2027 کا ویدھان سبا چناؤں ایک ساتھ مل کر لڑیں گی افضال انساری نے کہا کہ لوگ سبا چناؤں کے دوران ان سے بار بار یہ پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے بی ایس پی سے استیفہ کیوں نہیں دیا اور استیفہ دیے بغیر یا نکالے گئے بغیر انہوں نے سپا کے سنبھل پر لوگ سبا چناؤں کیوں لڑا افضال انساری نے کہا کہ بسپا نے انہیں نہیں چھوڑا ہے اور انہوں نے بسپا کی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا ہے یعنی افضال ایس پی اور بی ایس پی کے بیچ ایک کڑی کا کام کر رہے ہیں افضال انساری نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دلت ووٹر ان کے لیے متدان کرتا ہے تو ایسی صورت میں چناؤں کے پرینام کچھ اور ہوں گے انساری نے دعویٰ کیا کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں کچھ دلت بستیوں میں انہیں دو پرتیشت کچھ بستیوں میں چھتیس پرتیشت اور کچھ بستیوں میں پچھتر پرتیشت تک ووٹ ملے کل ملا کر اوسط طور پر انہیں دلت بستیوں میں پچاس پرتیشت ووٹ ملے ہیں انساری نے بی ایس پی کو آگاہ کیا کہ اگر بی ایس پی نے دوہزار ستائیس میں سپا کے ساتھ آنے کا فیصلہ نہیں کیا تو اس کے سیاسی وجود کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا دوستو آپ جانتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں سپا نے کانگریس کے ساتھ مل کر یو پی میں لگ بگ دو سو پندرہ ودھان سبا کچھتر میں جیت حاصل کی ہے یعنی ودھان سبا چناؤں کے لحاظ سے یہ جیت یو پی میں سرکار بنانے کے برابر ہے اب اگر دوہزار ستائیس میں سپا اور کانگریس کو بی ایس پی کا ساتھ بھی مل جاتا ہے تو یو پی سے بی جے پی کا پوری طرح سے صفایہ ہو سکتا ہے